ہم جرنلسٹ ہیں اور بہت بار کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ آئینہ دکھانا ضروری ہے آئینہ دکھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ سچ آپ تک پہنچے اب گیتہ پریس کو لے کر کے ویواد وہ پریس جس نے سو سال میں بان بے کروڑ کے آس پاس دھارمی کتابیں چھاپی جس کا کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی سے سنبھن نہیں رہا جس نے آج تک کبھی ایک پیسے کا ویگیاپا نہیں لیا اور جس نے ایک کروڑ کا سنبھان ٹھکرا دیا اگر اس گیتہ پریس کی تلنا کانگریس کے کچھ نیتا گوٹسے کے ساتھ یا پھر ویر سوار کر کے ساتھ میں کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا اور اسی لیے آئینہ دکھانے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں میں لے کر آیا ہوں میرے سینئر کولیگ ایگزیکیٹیو ایڈیٹر انڈیا نیوز راکیش کمار سنگھ بھی ہیں راکیش بہت سی پولیٹیکل سٹوریز آپ نے کور کی ہیں جہاں پر ویچاروں کی لڑائی ہوتی ہے جہاں پر پولیٹیکل آئیڈیالجیز کی لڑائی ہوتی ہے لیکن اگر کسی پبلیشر کو کسی دھرم کے ساتھ میں جوڑ دیں پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ میں جوڑ دیں اور مہاتمہ گاندی کے ہتیارے ناتھو رام گوٹسے کے ساتھ میں جوڑ دیں تو لگتا نہیں آپ کو کہ ایک طریقے سے یہ کانگریس کا سیلف گول ہے دیکھیں راسی جی جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ رانیت کے لیے کئی مددے ہیں لیکن گیتہ پریش گیتہ پریش کا نام لیتے ہی آپ کو سکراتمک بیچار آئیں گے 1923 سے اس کی شروعات اور جس طرح سے آپ نے جکر کیا کہ ایک پیسہ جو ہے ایڈبرٹائزمنٹ نہ لینا اور اس کے بعد پریش کو جیویت رکھنا اور جس طرح سے گاندھی شانتی پرشکار ملنے کے بعد ایک کروڑ کا جو انام راسی ہے اس کو ٹھکرا دینا لیکن کانگریس کی سب سے بڑی بیڈمنا میں بیڈمنا اس لیے بول رہا ہوں کہ بیرود ہونا چاہیے آپ بھی پکچی دلنا بیرود کر سکتے ہیں لیکن بیرود کرتے کرتے آپ سیلف گول کر لیجئے یہ بڑا سوال ہے اور جس طرح سے گتہ پریش کو لے کر آپ اس کو ناتورام گوڈ سے ساور کر سے تلنا کرنا اب بڑا شبد استعمال کر رہا ہے کیا سیلف گول کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیت جیسے بیان کے ساتھ میں سیلف گول کیا آپ نے اپنے چائے والا جیسے بیان کے ذریعے آپ نے سیلف گول کیا پردھان منطری کی ہتیا جیسے بیان کی وجہ سے آپ نے سیلف گول کیا اور اب جائرام رمیش نے بھی سیلف گول کیا یہی کہنا چاہتے ہیں دیکھیں صحیح آپ نے کہا کیونکہ بیروز جہاں تک بیروز کرنے کی بات ہے بھی پکشی ڈل ہیں آپ کئی مسئلے ہیں آپ بیروزگاری ہے مہنگائی ہے یا سرکار کی نیتیاں ہیں اس کی علوچنہ لیکن گیتہ پریش کو اگر گاندھی شانتی پروشکار سے نوازہ جاتا ہے اور اس میں آپ تلنا ناثرام گھوٹ سے اور ساورکر ساورکر اور ناثرام گھوٹ سے اس پر کیسے آگئے تو آپ کو بیروز کرنے کا جرور حق ہے اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ کانگریز کا دیکھئے یہ مدہ جس طرح سے رانیتی اس پر گرمائی ہے آپ نے دیکھا بھی بی جے پی کے تمام بڑے نیتانے اس کو لے کر حملہ کیا یہ کانگریز کی سیلف گول کی طرح دیکھ رہا ہے آپ بھلے ہی کرناٹک میں چناؤ جت گئے کرناٹک کے چناؤ کے معنی دیکھ کے معنی آپ نے دیکھا ہے لیکن ہندی ہٹ لینڈ کی بات کریں اور اگر آپ گیتہ پریش کے بات کیجے گا تو کوئی ایسا گھر ہندو کا گھر نہیں ہوگا جہاں پر گیتہ پریش کی ایک بھوک آپ کو نہیں ملے گا اور صرف ہندو کا یہ گھر کیوں کہیں میں خود ہی پوروانچل کا رہنے والا ہوں گورکپور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر میرا شہر ہے جانپور میرے اپنے گھر میں گیتہ پریس کا پبلیکیشن آج سے نہیں بلکہ پچھلے لگ بگ تین سالے تین دشک سے ہے اور اگر گیتہ پریس میرے گھر میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات سے دھرم سے جڑی نہیں ہے آچار پرموت کرشنم جو کانگریس کے بڑے نیتہ ہیں انہوں نے بھی یہاں تک ہی کانگریس کو آئینہ دکھایا اور آچار نے یہ کہا کہ آپ بی جے پی کو موقع دے رہے ہیں اتحاس آپ کی غلطیوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا یعنی آئینہ جہرام رمیش کو دکھائے گیا ہے لیکن ابھی تک کانگریس کا افیشل ٹیک ہے کیا ابھی تک یا جہرام رمیش جو ہے اپنی پرسنل کیپسٹی میں ہی بیان دے رہا ہے کہ اگر جہرام رمیش کا اگر ٹویٹ ہوتا ہے یا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو راشد جی اس کو آپ پرسنل سٹیٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں پورکیندری منتری رہے ہیں پورکیندری منتری ہیں میڈیا کے آپ پروہاری ہیں اور ایسی ستیتی میں راہل گاندی کے آپ قریبی ہیں اور جس طرح سے پردھان منتری نیویندر موڈی پر تیکھے جو آج کل حملے کرتے رہے ہیں تو ایسے میں اس کو ہلکے نہیں لیا سکتا اب جس طرح سے بی جے پی نے ہاتھوں ہاتھ لیا ان کے بیان کو اور کہا کہ یہ سناتن پر حملہ ہے یہ آپ جرور ہے نیتیوں پر آپ بیروت کیجئے اسے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے بیپکچی دل ہے حملہ بھی کرنا چاہیے سرکار کو گھرنا بھی چاہیے جنتا ہو کس طرح سے پیدا ہو لیکن آپ بیروت کرتے کرتے آپ اس طرح کے گیتہ پریس پر سوال کھڑا کریں گے تو اس کو لے کر کئی سوالات پر کھڑیں گے ویروت میں آئیڈیالجیز ہونی چاہیے ویروت میں فیکٹ ہونا چاہیے اور ویروت میں کم سے کم آپ ایسے مددے اٹھائیں جس کو آپ پولیٹیکلی ان کیش کر سکیں اب یو پی کے سی ایم یوگی آدیتنات نے بھی بہت قرار آوار کیا ہے اور ایک طریقے سے یہ کہا ہے کہ گیتہ پریس پر سوال اٹھانا ہے یعنی ایک طرح سے آپ کروڑوں ہندووں کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں جو ٹھیک بلکل بھی نہیں ہے آپ نے ایک دم ٹھیک یہ کہا کہ کرناٹک کا چناؤ جیت کر کے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہندی ہٹ لینڈ یا ہندی بیلٹ بھی آپ کو مل گیا اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل ریوائیول کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو لگتا نہیں راکیش کی کنفیوزن دور کرنے کی بہت ضرورت ہے کبھی آپ راماندیر کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی آپ راماندیر کے خلاف ہو جاتے ہیں کبھی آپ مسلم تشتی کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی آپ جنے ہو کے ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو یو پی میں اپنا پولیٹیکل ریوائیول ڈھونڈنا ہے اور آپ گیتہ پریس کو ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی گوٹ سے ایسے تلنا کر دیتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کوئی کنفیوزن ہے دیکھیں کانگریس میں کہیں کہیں ایک لائن جو ہے کہیں کہیں بیرودہ بھاس دکھ رہا ہے آچار پرموٹ نے بھی تو بولا چارج پرموٹ ٹیشٹن کی بات کر رہے ہیں اور بی جے پی تو سیدھے طور پر سوال کھڑا کر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ سہزاد پھونہ والا نے سیدھے طور پر کہا کہ یہی پارٹی ہے جو مسلم اللہ کو دھرم ریپیکش کرتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ دوہزار چوبیس کی بات کر رہے ہیں پردھان منٹری نیریندر موڈی کی اگوائی میں جب انڈی اے چناؤں میدان میں اترے گا اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگتار جو ہے جن سمپرک بی جے پی کا چل رہا ہے اور ایسی سٹی میں اس طرح کا بیان دیں گے تو آپ بچ نہیں پائیں گے آپ ٹھیک ہے ایک راج نکال لیا لیکن کئی لوگ سبھا کا چناؤں جو ہوگا وہ پردھان منٹری نیریندر موڈی اور بی جے پی اور گیتا پریس گیتا پریس کا جو پرکاشن ہوتا ہے گیتا پریس کی جو کتابیں ہیں یو پی میں ہیں بیہار میں ہیں ڈلی میں ہیں ہریانا میں ہیں مرد پردیش میں ہیں ہندوستان میں ہیں پوری دنیا میں بان بے کروڑ کتابیں سو سال میں چھپ چکی ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے لگ بگ پونے سترہ کروڑ یہ کم نہیں ہوتا جہاں پر بھاگوات گیتا کا پرکاشن کیا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ آیودھیا میں جو رام ماندر کے اندر مورتیوں پر جت چطر اکیرے جائیں گے یہ بھی گیتا پرکاشن سے ہی لیے گا چطر ہوں گے گیتا پرکاشن سو سال پہلے دس روپے کے قرائے کے کمرے میں جسے شروع کیا گیا جیسا بتایا راکیش نے کہ آج تک ایک پیسے بھی کبھی ویگیاپن نہیں لیے ایک کروڑ روپے ٹھک رہے ہیں اگر پورسکار سمبان سماروں کے سمبان کے طور پر ملا ہے تو آپ گیتا پرس کو دھرم کی چاشنی میں نہ لپیٹیں ورنہ یہ آپ کے لیے واقعی میں بومرینگ کر جائے گا اور بومرینگ کر بھی رہا ہے یہ کانگریس کو سمجھنے کی ضرورت ہے thank you so much راکیش اس ویڈیو میں میرے ساتھ میں اور راکیش کے ساتھ میں اتنا ہی باقی آپ اسی دشنل پر میں ہوں راکیش الگ الگ اشیوز پر آپ کے ساتھ میں ملتے رہیں گے نمازتے